پاکستان کے کراچی ائرپورٹ کے پاس ایک ویسفورٹ ہوا ہے جس میں کم سے کم دو چینی ناغرکوں کی موت ہو گئی ہے اس گھٹنا میں ایک چینی ناغرک گھائل بھی ہے حملے میں کل کتنے لوگ مرے ہیں اس کی ابھی تک جانکاری نہیں ملی ہے پاکستان میں اس تحت چین کے دوتاواز نے اسے ایک آتنگ کی حملہ بتایا ہے چینی دوتاواز نے اپنے بیان میں کئی اس تھانیے لوگوں کے گھائل ہونے کا بھی ذکر کیا ہے دوتاواز نے کہا ہے کہ یہ حملہ سندھ پرانت میں ایک بجلی پروجیکٹ پر کام کر رہے چینی انجینئروں کے کافلے کو نشانہ بنا کر کیا گیا ہے ایمبیسی نے پاکستان سے اس حملے کی جانچ کرنے اور اپرادیوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی ہے چینی ایمبیسی نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر اس حملے کے جو نتیجے سامنے آئے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے ہر سنبھو کوشش کر رہے ہیں پاکستانی الگاؤ وادی آتنکوادی سمو بلوچستان لبریشن آرمی یعنی بی ایل اے نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے سمو کا کہنا ہے کہ انہوں نے چینی انجینئروں اور نویشکوں کے کافلے کو اپنا نشانہ بنایا تھا